بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت میں یہ تین علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جن کا نام ادرائیل علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روح قبض کنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تم کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے وہاب بن منبا کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے گھر عادہ کیا ہے پہننے کے لیے بہترین لبات مگوایات سواری کے لیے بہترین سواری مگائی اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوق و طور متقبر انداز سے نکلا تو اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پرگند بار شخص آیا اور اسے سلام کیا لیکن بادشاہ نے اپنے گروہ تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی گلتی کی ہے اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں بادشاہ نے کہا میرے اتنے کا انتظار کرو اس نے کہا نہیں اسی وقت کا کام ہے یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جٹکا دیا بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی ضرورت بیان کرو اس شخص نے کہا کہ یہ ایک رات کی بات ہے بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس نے زبان لڑک رہتی ہوئی اور کہنے لگا کہ مجھے اتنی محلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بات ضروریات پوری کرلوں اپنے اہلویال کو الویدہ کہلوں ملک الموت نے کہا کہ اب اس حال کی اجازت نہیں اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے معلومتہ کو نہیں دیکھ سکے گا یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح پبت کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا وہاب بن ممبار روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے جب مجلس برخواست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جو مجھے اس طرح گھور رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت تھے یہ بات سن کر وہ شخص بھی حد گبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبط کرنا چاہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اس سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے آپ نے ایسے ہی کیا تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو فلان صاحب کو کیوں گو رہے تھے ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دے کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلان علاقے میں روح قبط کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبط کر لی زندگی اور وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی زی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں کو اور بعض برگزیدہ بندوں کو لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہر زیروں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اگرچہ موت کے بارے میں کوئی اگاہی نہیں دے سکتا لیکن بزرگان دین اس بارے میں پچھین گوئی کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں تین علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقعہ ہونے لگی ہے چاند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مہترم ناظرین حضرت عبراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی اتنے خوبصورتی کہ مصر کی شدادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی اولیاں کار ڈالی انہیں پتہ تک نہیں چلا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی ان کی نظریں یوسف علیہ السلام پر اس قدر مرکوز تھی کہ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہم ہاتھ کار رہی ہیں یاسیب حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالی کے نبی تھے آپ کی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی حضرت عزرائیل علیہ السلام جب کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی شخص کی روح قبض کرنے آتے تو اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات خرماتے یہ ان کی دوستی اور یارانہ تھا حضرت عزرائیل علیہ السلام اس علاقے میں جس شخص کی بھی روح نکالتے تو یعقوب علیہ السلام کو اگاہ کرتے کہ فلان شخص کی روح نکالنے کا کہا رہا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائش کا رکھی تھی کہ اے میرے دوست جب تو میری روح نکالنے آوگے تو مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لئے آوگے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آوگے موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعقوب علیہ السلام سے حامی بار لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آوں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باقبر کر دوں گا دونوں کے مابین یہ بات تیہ ہو گئی یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے گئے چلنے پھرنے کی ختم ہو گئی کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا اللہ کے نبی کی کمر ٹڑی ہو گئی اور آپ جھک گئے رضق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا اسی دن ملک الموت حضر یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فریشتے کو دیکھا تو پوچھا کدھر آنا ہوا کیا بولا کیا آپ ملاقات کے لئے آئے ہو کہا نہیں ملاقات کے لئے نہیں بلکہ آئی تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آیا ہوں تو آپ حضر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست ہمارے درمیان یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آوگے تو مجھے پہلے بتا کر آوگے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا میں آنے سے پہلے بتاؤں گا تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا تب ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کوئی وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست میں نے آپ کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ کئی بار بتایا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آنے والا ہوں کئی بار آپ کو مطلق کرنے کے بعد آپ ہی کے پاس آیا ہوں یقوب علیہ السلام حران ہو گئے اور پوچھا وہ کیسے تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے علاقے میں میں نے فلان ابن فلان کی روح نکالی تھی اور اس بڑے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ ہی نے کی یقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں مجھے یاد ہے تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ کی علاقے میں میں نے فلان ابن فلان ایک بچی کی روح بھی نکالی تھی آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے یقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہا موت کے فریشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں سرخ رنگ کی روح قبط کرنے کے لیے ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے آپ بھی تیار ہو جائے آج اس بڑے کی باری ہے آج اس نوجوان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں محترم ناظرین موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی نکال لیں آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے کل آپ بھی تیار ہو جائیں تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے کسی کی روح نکال کر لے جائے تو اس محلے کے باقی بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرہ دوست ہمسائے اور اتدار مر گیا ہے آج میرا بھائی چلا گیا ہے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا میری ماں چلی گئی یا کوئی بھی جا سکتا ہے تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے بھی جانے والے ہوں گے ناظرین اکرام یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لئے گنیمت ہیں اس لئے ان لمحات کو گنیمت جان اور جایانہ کرو برباد مت کرو برف کی طرح یہ زندگی پگلتی جا رہی ہے ایک شخص کسی سے پات سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو میری برف پگلتی جا رہی ہے اس سے مجھ سے خرید لو میرا مال اس رہا رہا میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگلتا جا رہا ہے میری برف کترہ کترہ کر کے پانی بنتی چلی آ رہی ہے تمہیں خدا کا واتہ ہے مجھ سے یہ برف خرید لو کیونکہ اگر میں یہ برف ایسی ہی پگلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے اسے کہا بھائی جس طرح تیری کہانی ہے بلکل اسی طرح میری کہانی ہے برف والے شخص نے پوچھا وہ کیسے تو اس نے کہا کہ جناب تیری برف پگلتی جا رہی ہے جب کہ میری قیمتی زندگی پگلتی جا رہی ہے جس طرح کترہ کترہ کر کے تیری برف پگلتی جا رہی ہے اس طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگلتی جا رہی ہے اگر تُو اپنی برف پگلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا تو تجھے خسارے کا موں نہیں دیکھنا پڑے گا نقصان نہ ہوگا تو فائدے میں گا یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پھر گننے سے پہلے گننے سے پہلے پہلے کچھ عمال نہ کروں کرنے والوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ زندگی میں جب تین علامات ظاہر ہونے لگیں یعنی جب تین نشانیاں تمہارے اندر ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ موت کا فریقہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دے سکتا ہے نمبر ایک جب سیاہ بال سفید ہو جائیں نمبر دو جب جسم میں سے طاقت و طبعہ نائی بالکل ختم ہو جائے نمبر تین جب کمر جک جائے یعنی جب کمر ٹیڑی ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی تفیق تا فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لاتمی سب